بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موسٹ ویلکم خوش حمدید ہیر سلی ویکم آزم کیچن میں آپ کا خوش حمدید کہتا ہوں میرے دوستو اگر میرا چینل آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی کچھ نہ کچھ لکھا کریں آج میں آپ کے لیے جو ہے یہ ایک کیک بنا رہا ہوں جو بادام اس میں ڈالتے ہیں بادام کے جو ریس پہ چھوٹے چھوٹے پھوم ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو میں نے چیزیں لیے ہیں وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ جو کیک ہے یہ بلکل ناپی تلی جو ہے نا اس میں چیزیں جاتی ہیں اس میں آگے پچھے نہیں کرنا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں نے جو ہے یہ چار انڈے لے لیے ہیں ٹھیک ہے جی دو سو گرام میدہ دو سو گرام بٹر ایک سو گرام بادام کا جو کیا کہتے ہیں بادام ہی ہے چھوٹے کریش کی ہوئے کریش کی ہوئے بادام ایک سو آپ اگر اس سے بھی چھوٹے مل جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس ایسے جو ہے نا کریش کی ہوئے یہ بھی چل جاتا ہے دو سو گرام چینی پچاس میلی لیٹر جو ہے یہ دھود ایک پیکٹ وانیلے چگر چینی اس کو جیسے بھی آپ بولیں بیکنگ پورڈر ایک ٹی سپون ٹھیک ہے جی تو یہ ہم سب اس کو مکس کریں گے بیٹر سے مکس کر لیں گے تو ایک فور میں ڈال کر اس کو پکائیں گے پہلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو اس کے بعد آستا آستا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جی اس میں جو ہے نا ہم ڈالتے تھے انڈے ہم نے انڈے ڈال دیئے اس میں ٹھیک ہے ساتھ ہی یہ دودھ ڈال دیئے ٹھیک ہے جی تو بیٹر کو پہلے بالکل آستا اس کو سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ چیزیں ڈالتے جائیں یہ چین ہی آپ ڈال دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہم ٹھیک ہے یہ بٹر تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو ہے نا نرم ہونا چاہیے کیونکہ سخت نہیں کیا سخت جو ہے نا بیٹر میں تھوڑا مشکل پیدا کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا پہلے اس کو رکھ دیں کہ نرم ہو جائے باہر رکھتے ہیں فریز سے نکال کے ٹھیک ہے سخت نہیں ہے جو میں گئی سکتا ہے جو میں گئی سکتا ہے جو میں گئی سکتا ہے اب اس میں ابھی میدہ دال دے ساتھ ہی یہ رس پہ جو ہے نا یہ بدام کے یہ آپ ڈال دیں اب لٹل کو تھوڑا تیز کر دیں تاکہ اس کو صحیح میٹس کریں ونیلے کی چین ہی یہ ڈال دیں اینڈ میں آپ یہ بیکنگ پورڈر جو ہے یہ ڈال دیں یہ لے جی آپ کا بیٹن تیار ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ بیٹن کل تیار ہو گیا ہے اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے ابھی ایک فارم لے لیں جس میں یہ ڈالنا ہے بیٹن یہ دیکھیں یہ یہ میں نے لے لیا یہ اس کو ہم نے پورا جو ہے نا یہ تیل سے چکنا کر لیا ہے یہ جتنی بھی فیٹ لگا کے نا اس کو تاکہ یہ جب یہ تیار ہو تو یہ چپکے نہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس ساری جتنا بھی ٹائش ہے اس کو جو ہے نا آپ اس فارم میں ڈال دیں یہ لے تو اس میں ڈال دیں یہ سب لو جی یہ فارم میں ڈال دیا ہے یہ اپنا بیٹن ہم نے اور اوون جو ہے یہ ایک سو اسی گرارڈ پر دس منٹ پہلے جو ہے نا وہ گرم کر لیں بیفور آپ یہ فارم ڈالیں تو دس منٹ پہلے جو ہے نا اس کو گرم کر لیں ایک سو اسی گرارڈ پر تقریباً تیس منٹ تک اس کو جو ہے نا انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم بعد میں میں آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ بھائی بنتا ہے یا کیا کیسے کیا کرنا ہے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے لو میرے سجنوں تو دوستو میری بینوں یہ بند کے تیار ہو گیا ہے ابھی ابھی جو ہے نا آبنز نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست تقریباً ستائیس منٹ میں جو ہے نا یہ تیار ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی ایزی بہت ہی لذت والا آپ اپنے گھر میں بنائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تھوڑی دیرے انظار کریں گے پھر نکالیں گے اس کو باہر اچھا جو ایک ٹپ تھی میں جو آپ کو بھول گیا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سٹیک ہے اگر اس کو یہاں سے ادھر یہ ڈالیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ بھائی یہ پکا ہے یا نہیں اگر یہ پک گیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا ابھی جو ہے نا یہ پک گیا ہے اس کے لیے جو اگر یہ نہیں پکا تو اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ مواد ساتھ آ جائے گا پھر دو تین منٹ اور رکھیں اس کو ٹھیک ہے یہ پک گیا ہے اس لیے جو ہے نا یہ بالکل صاف تیلہ واپس آ گیا ہے لوگ دوستو انجائے کریں خود بنائیں خود دوستوں کو بھی انوائیڈ کریں کھائیں اور مزے کریں نیکس ٹیس پی کے لیے اللہ حافظ